اگر آپ بھی بلیڈ بریشر کے مریض ہیں یا آپ کو نزلہ زکام خانسی بھی رہتی ہے یا آپ ہارٹ اٹیک کی علامات سے پریشان ہیں تو ادرک اسی بیماری کا سب سے بڑا علاج ہے اگر آپ کو گلے میں خراش تک رہتی ہے خانسی رہتی ہے اور بیجا نزلہ رہتا ہے تو ادرک ہی اس بیماری کا علاج ہے ہم آپ کو آج طریقہ بتائیں گے کہ ادرک کو گریلو ٹوٹکوں کے ساتھ کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ناظرین اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے ادرک دیسی گریلو ٹوٹکوں میں استعمال کی جائے ایک طویل تحقیق کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر ادرک سبزی نہیں بلکہ دوائیوں کی خصوصیت سے بھرپور جڑی بوٹی ہے ادرک کی بے شمار فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ادرک میں پیٹ کی بیماریوں کا علاج کرنے کی صلاحیت مجود ہے ادرک پیٹ کی کن بیماریوں کو دور کرتا ہے نظام انہزام کو کیسے بہتر بناتا ہے ادرک نظام انہزام کو بہتر بنانے میں کافی معامل ثابت ہوتا ہے یہ ہمارا نہیں کہنا ہے بلکہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر روزانہ کھانے کے بعد ایک چھوٹا ادرک کا ٹکڑا کھا لیا جائے تو یہ پیٹ خراب ہونے سے بچاتا ہے تضابیت کو دور کرتا ہے ایسے افراد جن کو کھانے کے بعد تضابیت کی شکایت ہوتی ہے ان کو خاص ادرک کے استعمال کی تائید کی جاتی ہے اس میں تضابیت کو دور کرنے کے لیے بھی اس کی صلاحیت پائی جاتی ہے بھوک کو بڑھاتی ہے ادرک آپ کے بھوک کو اس قدر بڑھا دیتی ہے کہ آپ کہتے ہیں جناب میرا کھایا ہوا کھانا ابھی حضم ہو چکا ہے ایسے افراد جن کو بھوک نہیں لگتی ان کے لیے ادرک سب سے بہترین فارمولہ ہے کیونکہ اس میں شامل اجزاء بھوک کو بڑھاتی ہیں گیس اور میدے کے مسائل کو ختم کرتی ہیں میدے کے پچیدہ مسائل کے ساتھ جو لوگ شکار ہیں وہ ادرک کا استعمال بھی لاججک کر سکتے ہیں وہ اپنے کھانے پر ادرک کاٹ کر یا چھڑک کر بھی کھا سکتے ہیں گیس اور میدے کی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی ایک سالن کے میں جو ہے وہ ادرک چھڑک کر بھی استعمال کر سکتے ہیں مہرین کے مطابق ادرک میں پھولے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے روزانہ رات کے کھانے کے بعد ادرک چائے یا ادرک کا روزانہ صبح نہار مو استعمال آپ کے پھولے ہوئے پیٹ کو بھی کم کر سکتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ادرک کو استعمال کرنے کے لیے کیسے گھرے لوٹوٹکے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے ادرک کی چائے بنانے کے لیے ایک چھوٹا ادرک کا ٹکڑا یا ادرک کا پورڈر ایک کپ پانی میں ڈال کر خوب پکائیں پانی کا رنگ تبدیل ہوتے ہی اسے چلہے سے اتار لیں اور لیمون اس میں شامل کر کے اسے پی لیں تضابیت کو دور کرنے کے لیے گلاس نیم گرم پانی ایک کھانے کے چمچ ادرک لیمون کا رس اور شہد شامل کریں اسے مکس کر لیں پی لیں مہرین کا کہنا ہے کہ پیٹ کم کرنے کے لیے ایک ادرک کا ٹکڑا لیمون اور نمک کے ساتھ چوالیں روزانہ صبح نہار مو ادرک کا رس پینے سے ہائی بلیڈ پریشر اور شوگر کی سطح کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے